موسیقی 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 بنا لیا اور اس الیکشن کو نتحی کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فیصلے سے جو سابق وزیراعظم میاں نواز صلیف کے خلاف آیا جس میں وہ ناہل ہوئے اب دونوں جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ اگر تحریک انصاف جیتی ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کی فتح ہے اور اگر مسلم لیگ نون کی کینڈیڈیٹ کلسون نواز جیتی ہیں تو پھر سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو بقول نون لیگ کے ایک عوامی رد عمل ہے اس کی فتح ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ الیکشن کیمپین چلی ہے تیزری یعنی پیپلز پارٹی ہے جو اپنا اثر تقریباً یہاں پر کھو چکی تھی دوہزار تیرہ کے الیکشن میں کوئی خاطر خواہ ان کو کامیابی نہیں ملی وہ بھی بہت متحرک ہوئی ہے اور انہوں نے بھی زبردست کیمپین کی ہے اس حلقے کے مختلف علاقوں میں جائیں گے مختلف گلیوں میں جائیں گے چوکوں پہ جائیں گے اور لوگوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ فیصلہ کر چکے ہیں یا ابھی بھی کوئی بہا موجود ہے کل وہ ووٹ ڈال رہے ہیں تو ان کا نظریہ کیا ہے وہ کیا سوچتے ہیں کل کی ووٹنگ کے بعد یہاں جو لوگ موجود ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ بڑی انٹرسنگ جگہ ہے پیچھے جو بلڈنگز حظر آ رہی ہیں ان بلڈنگز میں مسلم لیک نون اور تحریک انصاف دونوں کے دفاتر موجود ہیں لوگ یہاں جمعونا شروع ہو گئے یہاں آپ لوگ کیا ڈیسائٹ کر چکے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ عوض بلہ میں نے شہیت ہوانی رہی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ نون لی کا گھر ہے اور انشاءاللہ نون لی کا گھر ہی رہے گا یہ دیکھ رہے ہیں مجھے میں جل گیا ہوں ریلی کے اوپر انار کے لی مریو نواز کی مگر اس کے باوجود بھی ہمارا جذبہ خطر نہیں ہوا ہم میاں نواز کی اوپر مول لگا گئے دبارہ شیئر کو پھر کامیہ بنائیں گے ایک کوری فیر ایک کوری فیر ایک کوری فیر کیمپین کرنے کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بہت بہت وزیرہ بات سے آیا ہوں میاں صاحب کا میں جو فین ہوں بہت زیادہ کیونکہ دیکھیں احالی میں ساری بجلی بلکل ہتم ہو جو کسی جو انہوں نے بلکل ٹھیک کر دیا ہے اور انشاءاللہ یہ ایک سو بیس کا الیکشن جو ہے نا اس طرح ہوگا کہ بلکل ہنڈر پشن شیر ہی جیتے گا اور شیر ہی سے کامیاب ہوگا انشاءاللہ یہی ووٹ ہے اچھا بڑی زبردرس کیمپین کی ہے ادھر تو عمران خان صاحب کی جماعت میں بھی اس زفر ٹف ٹائم ملنے والا ہے آپ لوگوں کو نواز شریف اللہ کے فضل و کرم سے جیتے گا بڑی بڑی سیز سے جیتے گا تو عدالتی فیصلے کو نہیں مان رہے ہیں عدالتی فیصلے کو مان رہے ہیں یہ 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 تو عدالتی فیصلہ تو نہ اہل کرتا ہے نہ اہل کرتا ہے عوام عوام کے دلوں میں بستا ہے نواز شریف نواز شریف دلوں میں بستا ہے عوام کے دلوں میں بستا ہے یہ جو مردی کر لیں نواز شریف زندہ بات کے نارے لگیں گے اللہ کے فضل و کرم سے جی آپ یہاں کی ہیں آپ بھی کیسے آئیں میں یہاں کھوں یہاں کی ہیں یہاں آپ مجھے بتائیں بڑے سمجھدار آدمی معلوم ہو رہے ہیں آپ کیا سخت مقابلہ ہوگا یا نہیں مقابلہ ففٹی ففٹی ہوگا نا ایزیلی نون لیگ جیتے گے نا پی ڈی آئی جیتے گے بہت سخت مقابلہ ہونے والا ہے بہت سخت ہونے والا ہے اچھا تو وجہ کیا ہے کہ سخت مقابلہ ہوگا پچھلی دفعہ تو میاں نواز شریف صاحب نے بڑے زبردست ووٹ لیے تھے یہاں پر وجہ کیا ہے یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب ایزے پی ایم تھے جس کی وجہ سے وہ اس حلقے میں آنے سکے اور نیچلے طبقے نے کام نہیں کیا اچھا تو آپ نالا ہیں آپ ہم نالا ہے دیکھیں نا آپ بھی الیکشن ہے تو روڈ بھی بن رہے ہیں کاش یہ چار سال پہلے بھی ہم یاد ہوتا ہے یہ میں تقریبا میرا روڈ یہاں سے گزر ہوتا ہے یہ روڈ نہیں بنا ہوتا اب روڈ بن گیا اب روڈ بن گیا پانی کا مسئلہ تھا یہاں پر پانی کا تو سچ پورے پاکسان میں پرابلم ہے یہاں کچھ ہوا یہاں بھی ہوڑا ہے اتنا زیادہ نہیں جی آپ کیا کہتی آپ کیا سپورٹ کر رہے ہیں بلے کو میں پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہوں کیا جو بھی سٹوڈنٹ عویرنس رکھتا ہے وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے جو بندہ عویرنس رکھے گا وہ بلکل اس کو سپورٹ کرتا ہے پی ٹی آئی والے بڑے بچ بچ کے بات کر رہے ہیں سمل سمل کے بات کر رہے ہیں جو دل کا حال ہوتا ہے وہ بندہ بیان کرتا ہے لیکن یہ ہے کہ ٹینشن تو ہوتی ہے نا ٹینشن ہے محول ٹینس ہے تو کل کے لیے مقابلہ بہت زیادہ ہوگا مقابلہ بہت زیادہ ہوگا نہیں مقابلہ نہیں انشاءاللہ شیر جیتے گا بغیر مقابلے کے بغیر مقابلے کے انشاءاللہ شیر جیتے گا شیر جیتے گا انشاءاللہ کہتا تھا اوپر اللہ نیچے بلہ وہ اچھانا بیٹ پہ رہا گیا کلہ یہ ڈانس والی بالتی نہیں ہے کبھر شیر یہ امدر شباز اب پیٹی آئی والوں سے بھی بات کرنے دو اچھا یہ جوش و خروش صرف یہی پر ہے یا اندر علاقوں میں بھی یہ حال ہے کیونکہ یہ زمینی الیکشن ہے نا زمینی الیکشن میں یہ ہوتا ہے جو جس کا الکا ہوتا ہے نا جس کا ایم این اے پہلے مجود ہوتا ہے اس کا زیادہ تھوڑی سی پاور ہوتی ہے کیونکہ ان کا پہلے بھی تھوڑی سا علاقے میں تھوڑی سی اویرنس ہوتی ہے اس لیے ان کو ووٹ زیادہ دیے جاتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اس دب مقابلہ ٹاف ہوگا یہ دونوں دفتر پاس پاس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے چلیں یہاں پر انتخابی تیاریاں ہو رہے ہیں کل کے مطالعہ الیکشن کیمپین ختم ہے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نون لیگ کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے اور تحریک انصاف کے کیمپ میں کیا ہو رہا ہے ہمیں یہاں بہت زیادہ ٹائم نہیں دینا کیونکہ الیکشن کیمپین ختم ہو چکی ہے تو ایک صرف اوورویو کہ اس وقت ماحول کیا ہے صرف آپ کو یہ دکھا کر ہم آگے پڑھیں گے اور عام لوگوں سے بات کریں گے اتنے پاس پاس دونوں کے دفاتیں رہیں تو کسی قسم کا کوئی کلیش تو نہیں ہے نہیں اللہ کی مہربانی ہے ہم ملہدار بھی ہیں اس کے علاوہ پارٹیوں کے سپورٹر ضرور ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم ملہدار بھی ہیں ہم نے پہلے دن سے ایک دوسرے کے ساتھ کہا تھا کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے اور یہی جمہوریت کا خسن ہے کیا لوگ ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ کس کو وہ ڈالنا ہے کیا آپ سمجھتے کوئی قصر کہیں رہ گئی ہے نہیں صاحب اس میں کوئی قصر اب نہیں رہ گئی کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب تبدیلی لانی ہے اور لوگوں نے تیتی سال کے حکمرانوں کو سابقہ حکمرانوں کو ان کی کاردرگی کو ان کو پرخ لیا ہے اور اچھی سارا آج کا تیتی سال پہلے کے لوگوں اور آج کے لوگوں میں زمین اسمان کا فرق ہے آج پہلے لوگ اتنے پڑے لکھے نہیں تھے آج ما شاء اللہ پڑے لکھے بھی ہیں اور باشور بھی ہیں وہاں میں بات کر رہا تھا لوگوں سے تو یہ بھائی بڑا ڈرڈر کے بات کر رہے تھے تو یہ ڈر خوف کیا ہے میں ایک منٹ بات میں آپ کو یہی بات بتاتا ہوں کہ ڈر خوف یہ ہے کہ جو ان کے سابقہ کارگردگی ہے وہ یہ انتقامی کارگردگیوں پر اتر آتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خاص سے یہ کل ہمارے خلاف کوئی انتقامی کارگردگی نہ کریں اس لیے سائلنٹ ووٹر فیصلہ کرے گا کہ اس نے کس کے ساتھ جانا ہے اور آپ دیکھیں کہ بلے کے اوپر ٹھکا ٹھک مورے لگیں گے انشاءاللہ آپ بڑی بڑی لائنیں دیکھیں گے وہ بلے کیوں گے انشاءاللہ سائلنٹ ووٹر بھی ڈھونٹتے ہیں ہم سائلنٹ ووٹر بھی ڈھونٹتے ہیں یہاں تو جو ہیں وہ سب ووکل ہیں جی میرا ووٹ انشاءاللہ طریقہ انصاف کو جائے گا اور انشاءاللہ تبدیلی آ کے ہی رہے گی شناختی کارڈ ہے تمہارے پاس ہاں جی میرا آئی ڈی کارڈ بنوالی آئے دکھا دوں آپ کو چلو ٹھیک اچھی بات ہے میرا انشاءاللہ پیٹی کے ووٹ ہی جائے گا تمہارا بھی شناختی کارڈ ہے بنا ہوا ہے چلو اچھی بات ہے تو وہ شناختی کارڈ کے حوالے سے جو ایک ریزرویشن دی آپ لوگوں کی وہ اب ختم ہو چکی ہے ابھی بنایا ہے اس سے پہلے نہیں بنایا تھا اس سے پہلے نہیں بنایا ہے یہ نیو کراس کر کے کرایا میں نے یہ پیڈی اگر لیے میں نے کرایا ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹ ڈالنے کے لیے میں شاہ میں گجرات سے آئے ہوں میں یہاں کا رہیشی نہیں ہوں لیکن یہ جو بات لوگ کرتے ہیں کہ نواز شیف صاحب نے یہ کام کیا ہے وہ کام کیا ہے میرے حیال سے اگر آپ کے پی کے اور پنجاب بلکہ پورے ملک کو آپ اس میں کمپیر کریں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس نے زیادہ کام کیا ہے یہ جو نواز شیف اور نون لیگ کی پارٹی ہے یہ عمران حان کے پلے بھی نہیں آ سکتی عمران حان زندہ آباد یہ یہاں کے لوگوں کا ماننا ہے تحریک انصاف کے اس دفتر سے بالکل متصل مرکزی دفتر نون لیگ کا یہاں پر بھی تیاریاں ہو رہی ہیں کیسے آپ کیسے تیاری ہیں ووٹنگ کی دوڑے لگی ہوئی ہے مقابلہ جاری ہے لوگوں کو نکالنے کے لیے لوجہ سٹیکس حکمت عملی کیا ہوگی کیسے لوگوں کو نکالیں گے گھروں سے جناب یہاں پہ تو آلڈی موٹیویٹن لوگ لیکن مقابلہ مقابلہ تو مقابلہ ہی ہوتا ہے انشاءاللہ امید ہے کیسا ہوگا مقابلہ مقابلہ آپ کو عمران خان صاحب بھی زور لگا رہے ہیں لیکن ہمارا جو شیر شیر ہی ہے پھر مقابلہ ہے نہیں مقابلہ تو مقابلہ ہی ہوتا ہے لیکن یہاں شیر کا زور ہے کیا شناختی کاٹ بن گیا تمہارا شناختی کا بنا ہوا کہاں ہیں جیب میں ہیں نگاو کب بنوایا کافی دیر کا بنا ہوا ہے پہلے ووٹ ڈالا ہے پہلے پہلے بھی ڈالا ہے شیر کو شیر کو ڈالا ہے شیر ہے شیر ہے سکی بری بھی سکی بری بھی سکی بری بھی اب ایک طرف میرے تحریک انصاف کے سپورٹر ہیں ایک طرف نون لکھ کے سپورٹر ہیں کل انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے ہم کوئی نعرہ نہیں لگائیں گے ٹھیک ہے ہم صرف سوال جواب کریں گے ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ جی میاں نواز حریر صاحب تو اٹھائی سال سے یہاں آئے نہیں اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا اس میں سرکاری وسائل کے استعمال ہوتا ہے جناب یہاں پہ آتے ہیں میاں صاحب کون کہتا ہے نہیں آتے ہیں میاں صاحب یہاں کے جمپل ہے جائیں گے کہاں وہ یہاں سے یہی پیدا ہوئے ہیں یہاں سے کہاں جائیں گے وہ اسی علاقے یہ تو میاں صاحب کی بات کر رہے ہیں آج تک مرجہ زور جو ہے وہ چار سال میں ان کو نظر نہیں آیا ان کو مرجہ زور بھی نظر نہیں آیا یہ ایک کی صرف ان کے پاس ایک کی شباز ادھر ہے جو ان کی گلیوں میں پڑھتا ہے وہ بھی کیوں پڑھتا ہے کیونکہ اس کے پاس روٹی کا ابھی تک وسائل نہیں ہے اس کے پاس روٹی کا وسائل ہو جائے گا یہ ماہول ہے یہ ماہول ہے کہ اس وقت تیاری کیے بیٹھنے لوگ کل کس کو ووٹ ڈالنا ہے مگر کیونکہ یہ تو دفاتر ہیں یہاں پر تو ڈائی ہارڈ فینز ہیں سپورٹرز ہیں ان کے ووٹرز ہیں جو ان دفاتر پہ آکے بیٹھیں ہیں مگر یہ عام لوگ جو دکانوں پر بیٹھے میں کاروبار کر رہے ہیں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں ان کی کیا رائے ہیں یہ کچھ بزرگ یہاں پر بیٹھے میں ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بزرگ تشریف رکھیں تشریف رکھیں بہت جوش و خروش ہیں لوگوں میں ووٹنگ کے حوالے سے تو کیا سخت مقابلہ ہوگا اس زفا کوئی سخت نہیں یہ نولے کی جتنا ہے اچھا ہمدردیدہ بوڈرنو ملنا ہے ہمدردی کا بوڈرن ہاں جی ایتی امیر اولپ آیا ہے انہا نے بے پروف نے کیسی ہمدردی تی سال تو آرہے نے انہا نے کتنا ہے آپ کی رائے کیا ہے کل کی ووٹنگ کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے ووٹنگ کے لحاظتے کہ یہ نواشی جیتے گا کیونکہ اس نے مولک کی خدمت کی ہے اور اس سے اچھا لیڈر ابھی تک پاکستان میں کوئی نہیں افسوس یہ ہے کہ یہ پی ٹی ای والے جب ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوا تو یہ ایک ایجنڈ کی حصیل سے انہوں نے کردار ادا کیا ہے ملک کو چلنے دیں ترقیاتی کام ہونے دیں کے پی کے میں کیا انہوں نے کیا ہے عمران ہان نے جو بڑے دعوے کرتے ہیں ابھی ٹی وی پہ چاہ رہا تھا ابھی کے چینل میں چاہ رہا تھا کہ وہاں سکولوں میں سولیات نہیں ہے بچوں کے لیے پانی پینے کا نہیں ہے ٹوائلٹ نہیں ہے یہاں تو پھر پیوڑی سولتے دیں اور انشاءاللہ ستارہ طریق نون لیگ کا فتح کا دین ہوگا اور انشاءاللہ نون لیگ کامیاب ہوگی جی بڑے صاحب جو خوش انہوں نے کہہ دیا سارے دیا لوگ جو یہاں کے لوگ ہیں نا وہ دعووں کو ووٹ نہیں دیں گے کردار کو ووٹ دیں گے جو انہیں کار کردگی کی ہے میاں نواز شریف کو ووٹ ملے گا سی پیک پہ ووٹ ملے گا میاں نواز شریف صاحب کو ووٹ ملے گا تب لوچستان میں جو امن لائے ہیں اس پہ ووٹ ملے گا میاں صاحب کو جو ووٹ ملے گا کراچی کا امن پہال جو انہوں نے کیا اس پہ ووٹ ملے گا پہلے جو نا لوگ سنتے دیکھے جو امریکہ کہتا ہے دوم اور دوم اور لوگ کہتے ہیں جی میاں نواز شریف صاحب نے کیا کیا اب پاکستان کی معاشر حالت ایسی ہو گئی ہے عالمی میڈیا اس بات کو مان رہا ہے کہ پاکستان کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں رہی آپ بطمہ ہی نہیں آپ بطمہ ہی نہیں ہاں بھئی عمران خان کو ووٹ دیں گے عمران خان کو ووٹ دیں گے ایک باری کو وزیر حضم بنائے گے ووٹ ڈالنے کے لیے ووٹر کو اپنے رکشے پر لے گا جائیں گے انشاءاللہ ضرور لے جائیں گے اللہ کے حکم کسے لے گا کہیں پر پیچھا رہا ہوں وہاں پر لوگ جمع ہو رہے ہیں اور اسی طرح کا ماحول ہے اب ان لوگوں سے دور جاتے ہیں اور جا کر علاقے میں عام لوگوں سے بات کرتے ہیں جہاں پر کسی کے اوپر کوئی اثر نہ ہو کوئی انفلینس نہ ہو کوئی دباؤ نہ ہو شاید یہاں بات کرتے ہوئے محلوں میں گلیوں میں کہیں پیپلز پارٹی کے بھی سپورٹر مجھے مل جائیں شاید جماعت اسلامی کے بھی سپورٹرز مل جائیں آجی فیصلہ کر لیا ہے ووٹ ڈالنے کا انشاءاللہ پی ٹی آئی نو ووٹ جانا آئی سب کے سب مجھے ادھر پی ٹی آئی والے ملتے ہیں پی ٹی آئی نو جانا آئی ادھر کوئی خاص بات ہے پی ٹی آئی سے جانا پی ٹی آئی کو لیکن ہم تو شیئر کوئی کر رہے ہیں اچھا کیونکہ شروع سوئی شیئر کو دے رہے ہیں وہ کہتا ہے ہندھر پانی جماع ہو جاتا ہے آن جی ہو بھی جاتا ہے تو وہ کوئی نہیں شباز ہے در کر دیں گے سہی کر دیں گے سہی شیئر نہیں کیا سارا کچھ سہی آپ کیا کوئی ینگ لوگ ہیں ان سے پوچھنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے یا نون لیک کو دیں گے نون لیک کو پی ٹی آئی پی ٹی آئی والا گر کوئی سپورٹرز تو بولے نا ایک گھر کے اندر ڈیوائیڈ ہے یعنی گلی گلی میں ہی نہیں گھر گھر میں ڈیوائیڈ ہے جی پی ٹی آئی آپ کے کیا رشہ داری ہے بہن بھائی ہے بہن بھائی ہے بھائی کوئی ادھر عمر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے دو بچے ایک پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہا ہے ایک شیئر کو سپورٹ کر رہا ہے بہن شیئر کو سپورٹ کر رہے ہیں بھائی 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 کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک گھر میں اتنی مختلف خیال ہیں لوگوں کے تو وہ لوگوں کی تو بہت الگ بات ہے بڑی ڈیوائیڈ ہے آپ کے علاقے میں ایک ایک گھر میں کوئی بھائی جو ہے وہ بلے کو ووٹ ڈال رہا ہے تو بہن شیر کو ووٹ ڈال رہی ہے یہ تو بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے باقی دوسری تیسری جماعت بہت دور کی بات ہے میں تو ابھی گھروں میں دیکھ کر آ رہا ہوں ایسا ہی ہے کچھ ایسا ہے مگر موسٹی جو آپ لوگوں کو دیکھیں گے نا وہ زیادہ تر نون لیگ کوئی سپورٹ کرے گا مگر گھروں کے اندر بھی ڈیوائیڈ ہے وہ الیکشن کے دن نہیں ہوگی دو تین چار گار ہیں بس اس سے زیادہ نہیں ہے مجورٹی جو ہے نا نون لیگ کیا ہے یہ شیر کا زیادہ لاکہ تو آپ کے علاقے کے مسائل کیا ہیں ہمارے علاقے کے مسائل کچھ آل ہو گیا کچھ رہتے ہیں یہ بھی جوڑی چی گلی ہے یہ ہو نہیں ہے بس مزنگ کے علاقے میں مبارک پورا یہ محلہ ہے اس کے علاوہ دوسری سڑکوں پر علاقوں میں بھی ہم نے بات کی تو یہاں تو نون لیگ کے حوالے سے لوگ کنمنس نظر آتی ہیں حالانکہ ڈیوائیڈ محلوں میں ہی موجود ہے گھروں میں ہی موجود ہے لوگ خاموش بھی ہیں فائنل ریزلٹ تو آئے گا جب ووٹنگ ہوگی اور بیلٹ سے جب پرشیاں نکلیں گی گینی جائیں گی تو پتہ چلے گا کہ کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے بھرپور گہمہ گہمی ہے کل الیکشن کا دن اور آج یہ پورا مزنگ بازار مختلف پارٹی پرچم بینرز اور ترانوں اور نغموں سے گونج رائے جن سے کہاں میں موجود ہوں یہاں پر مجھے پیپرز پارٹی کے امیدوار فیصل میر کے بینرز بھی نظر آ رہے ہیں اور اب جو الیکشن ہونے جا رہا ہے مقابلہ ہونے والا ہے مقابلہ سکت ہونے والے لیکن ہم پیان نہیں دے سکتے کوئی بھی بات یہ ہے جن سے بیٹھے ہیں نواز شریف دیر دیتے بیٹھے ہیں بلے والے اس لئے بھائی ہم تو بڑا درتے ہیں سیسی بات آپ یہ نہیں بتائیں نا کہ کس کو ووٹ دینا ہے بس یہ بتائیں کہ مقابلہ سکتا ہے مقابلہ یہاں سکتا ہے دونوں پارٹی ہے یا کوئی افسیٹ بھی ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے کوئی بڑی بات نہیں آپ کیا کہتے ہیں بھائی ڈاکٹر یاد ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ ہاں جی اینا دن آرہی ہیں یہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ یہ کھیلتا کی ساتھ ہو یا اس کے بعد بھی ساتھ ہو ہاں گائے یا ہاں تو سا رہ پی ڈاکٹر صاحبہ ہاں یہ نوازریات جنوازری مریں گا اس کے لئے جی ہوں گا اس کے لئے نوازری کے لئے یہ گو ہوں گا سا رہے نوازری کے لئے مروں گا آسسرر کے لئے اب جو ساپ مجھ سے کوئی اور بات کر رہتا ہے میں سوئے یہ کہہ رہا تھا کہ میں کہا کہ پی ٹی لی جادہ بٹھے کیا پی ٹی لی جادہ بیٹھے شیر، آل دوی شیر اچھا، آجیب، یاسمین ڈل شک نہیں ناو کسی کیا سی ایسا نواز شریف اچھا پیپس پالی جیتے کہ نواز شیر اور یہ بیٹی ہے یہ کوئی بین جیتے، یہ چور ہے سارے چور، چور بلہ، امران خان، امران خان اچھا، امران خان امران خان جیتے گا امران خان، نواز شریف نواز شریف نواز شریف پائی جان چاہے جو مرضی ہو جائے آنا مریم نواز شزادی نہیں ہے بس اور کچھ نہیں ہونا چاہے جو مرضی کرنے بڑا مشکل مارکہ ہے بڑا مشکل مارکہ ہے ایک ہی جگہ لوگ کیراب کھیل رہے ہیں وہی پر کوئی جو بی ٹی آئی کو سپورٹ کرنے والے ہیں انہی کے ساتھ نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہی پاکستان پیپرس پارٹی کو سپورٹ کرنے والے ہیں وہی جماعت و دعویٰ کو بھی سپورٹ کرنے والے ہیں یہ پیپرس پارٹی کے لوگ کچھ جناب پیپرس پارٹی تو غائب ہو گئی تھی کہاں سے آگئی پیپرس پارٹی یہ مرتے دم تا ختم نہیں ہو سکتی پیپرس پارٹی ان لوگوں کی بھول ہے کہ پیپرس پارٹی ختم ہو جائے گی یہ دیکھیں پیپرس پارٹی پاکستان پیپرس پارٹی اب 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 یہ میرے صاحب کو پوچھا جائے یہ کہتا تھا جو اپنے آپ کا خادمی حالہ پنجاب کہتا ہے وہ کہتا تھا میں آسفر لیندرداری کے پیٹ پھارٹ کے پیسے نکالوں گا اور اس کو بھٹی چوک میں اٹھا ڈٹکاؤں گا آج اسے پوچھا جائے کہ اپنے کے پیٹ سے کون پیسے نکالے گا اب اسے پوچھا جائے وہ سستے تندور کدھر گئے سستے تندور کھاں ہیں چالیس سنپے کلو چینی تھی آج وہ ستر پہ بکری ہے جو پچیس سنپے کلو تیریس سنپے کلو آٹا تھا وہ چالیس سنپے کلو بکرہ ہے اور ان لوگوں سے اس دور پہ روٹی دی سستے تندور کدھر گئے وہ تندور کدھر گئے وہ ان سے پوچھا جائے سستے تندور کدھر گئے ان کو کوئی شرم ہی آڈی ہے یہ دیکھیں پنجاب کو لوٹ کے کھا گئے اگر یہاں تو بہت کم سپورٹ ہے پیپلز پارٹی کی ہوا کیا پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ کام نہیں ہے دو ہزار تیرہ میں ہمیں طالبان نے روک دیا تھا اب بھی ہمیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی میدان میں ہے یہ الیکشن بتائے گا دو ہزار اٹھارہ میں آسف علی ذرداری وزیراعظم اس ملک کا بنے گا اور یہی لوڑ بتائے گا وزیراعظم آسف علی ذرداری ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں کہ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ جتنا بڑا پیپلز پارٹی آج شو کر رہی ہے نہ نونلی شو کر سکی ہے عمران خان صاحب بھی اتنا بڑا شو نہیں کر سکے آپ گراؤنڈ ریالٹی بتائیں لوگوں کو خان صاحب خود موجود تھے اور کرسیاں کھالی تھی جاگے دیکھیں یہاں تک لائن لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی لاہور میں ہے یہ ہمارا حلقہ ہے ہم نے تیسے ہزار ووٹ ادھر سے دو در آٹھ میں لیا تھا اور ووٹ بینک وہ اپنا ہم واپس لینے جا رہے ہیں ہم گراؤنڈ میں ہیں پیپلز پارٹی وہ وہاں جماعت ہے جس نے سب سے زیادہ اس زون اس حلقے میں کورنر میٹنز کی اور سب سے بڑا جلسہ اب تک کا پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے جس طرف لوگ چارج رہیں جس طرف جائیں یہی دعوے ہیں مگر دعویٰ اس وقت سچ ثابت ہوگا جب بیلٹ سے پرچیا نکلیں گی وہ ان کے پٹواری پلس ان کی ہے ووٹ کی امباندی یہ داندلی کرتے ہیں داندلی داندلی کے ماسٹر ہیں الیکشن کمیشن وہ ان کے ساتھ وہ نظر آرہا سب کو اندھوں کو بھی نظر آرہا کہ ان کے ساتھ ایسا نہ کریں آپ قومی اداروں کو ہم نے اپیلے کی ہیں وہ خارج کرتی زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو زندہ ہے بھٹو ان سے سوال میں اب یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیا کیا ہے عاظیب علی زرداری صاحب نے بلاور بھٹو زرداری صاحب نے کہ یہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں ان کے پاس ایسی کیا چیز ہے جو سیلویل ہے اور وہ خلید میں وہ تیار ہے کیا ایسی چیز ہے جو زرداری صاحب نے بلاور صاحب نے کی ہے جو سیلویل ہے آپ جسے خریدنے کو تیار ہیں کیا ایسی چیز ہے وہ انہوں نے جو کرپشن نہیں کی اس ٹائم وہ ایک واحد لیڈر ہے پاکستان میں زرداری صاحب نہیں کی بری ہو گئے ہیں عدالتوں سے بری ہو گئے ہیں عدالتوں نے کی ہے عدالتوں نے کی ہے ساپید ہو گیا ہے جو کرپ تھا جو کرپ تھا وہ نہ اہل ہو گیا ہے اور جو ساپ تھا ختم ہوئے کیونکہ تین سو صفات غائب تھے عدالتوں کا احترام کرتا ہے عدالتوں میں پیش ہوتا ہے ان کی طرح پہ گھوڑا نہیں ہے نہ عمران نیازی کی طرح پہ گھوڑا ہے نہ وہ نواز شریف کی طرح پہ گھوڑا ہے یہ کہتے ہیں کیوں نکالا مجھے انہوں نے کراشم کی دیدہ نکالا ہے اکرابشن کے بقیر کو نکالا سکتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ بتائیں کیا ایسی چیز ہے زرداری صاحب کی یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جس کی وجہ سے آپ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کیا ہے ایسا دیکھیں کوئی ایک کام ہو تو بندہ بتا بھی دیں میں نے تین بتا دی تین بتا دیتا ہوں صوبائی خود مختاری انہوں نے دی اور یہ ایک بہت بڑا ایک فیکٹر تھا اس کے علاوہ ازادی اظہار تیسرا ان کے دور میں ایک بھی سیاسی قیدی نہیں تھا تو اس کے علاوہ جس لیول کے کام انہوں نے کی ہیں انہوں نے موٹر بے سڑکوں گٹروں یا سیوریج یا پانی کا کام نہیں کیا جو کہ کانسلر کے لیول کا کام تھا جو کہ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہیں تھا لیکن جس لیول پہ اور اس وقت پاکستان کی جو حالت تھی پوری دنیا میں اس وقت نہیں تھی پچھلے پانچ سال سے پچھلے پانچ سال سے صرف دو ملکوں کے سربراہان نے اس ملک کا دورہ کیا ہے اس سے دیکھیں گے ہم پوری دنیا میں کتنے اکیلے رہ گئے ہیں ایک دور وہ بھی تھا کہ اسی شہر لاہور میں یہاں سے تقریبا دو کلومیٹر دور چینی کروس پہ ایک نشان ہے سمیٹ مینار کا جہاں پہ پوری دنیا اسلامی دنیا یہاں کٹھی ہوئی تھی اور کٹھی ہوگئے انہوں نے ستیا ناس ہوا بہاور پور میں اس کے قاتل نہیں پکڑے گئے بی بی کے قاتل بی بی کو شہید کر دیا کہ لیاقت باغ میں ان کے قاتل آپ ڈونڈتے پی رہے ہیں اگر قاتلوں کو ہی پکڑنے تو آپ لیاقت علی خان سے شروع کریں نہیں آپ کی تو حکومت تھی نا قاتل نہ پکڑے جائے تو ہم نے اپنے ایسے کا کام کیا نا تو حکومت چلنے تو نہیں رہی تھی اگر قار چودری صاحب نے حکومت چلنے تو نہیں دی انہوں نے روز سو موٹو سموسے پہ سو موٹو پانی نہیں آرہا سو موٹو آج عدالت کیوں نہیں سو موٹو کرتی آج کہا ہے سپریم گورڈ کہاں گئے وہ جج کہاں گئے ٹھیک ہے چلے سرطاری صاحب بری ہوگئے میرا مقصد آپ کو کنفرنٹ کرنا نہیں ہے میرا مقصد آپ کو کنفرنٹ کرنا نہیں ہے اب کل ووٹنگ ہے میں صرف ایک پلس لے رہا ہوں کہ یہاں پر جس زگہ پر بھی جاتا ہوں جہاں پر بھی سپورٹرز ہیں جس پارٹی کے بھی بہت چارج دیں اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جو الیکشن کل ہونے والا ہے وہ شرط تاریخ میں کبھی نہیں ہوا ہوگا کیونکہ پیپلز پارٹی ہو تحریک انصاف ہو نون لیگ ہو جماعت اسلامیوں سب کے لوگ بہار نکلیں اور یہ دور دور تک بینرز ورکرز ایکٹیوٹیز یہ ثابت کر رہی ہیں کہ یہ کوئی بائیل ایکشن عام بائیل ایکشن نہیں ہے اب یہ آپ لوگ جو چھوڑے چھوڑے حصوں پاکٹ سے بٹے میں آپ ووٹ کاٹیں گے تو ضرور جیتیں گے بھی انشاءاللہ انشاءاللہ پی ٹی آئی والوں کی انشاءاللہ ختم ہو جے گی پی ٹی آئی سب زمانتیں سب ہو جی یہ اپنے اپنے طور پر دفتر ہیں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں زمانتیں ضبط کروا دیں گے یہ تو بے نظیر کے قاتلوں کو پکڑ نہ سکے تو یہ زمانتیں کیا ضبط کرائیں گے لوگوں کو پتا ہے پانچ سالہ اقتدار میں جب بھی میسٹر ٹین پرسنٹ نے پانچ سالہ اقتدار میں آ کے کیا آپ نے ورکروں کا نہیں کیا تو پاکستان کا کیا کریں گے یہ ہے جزبال اس وقت لاہور کا یہ حلقہ جاگ رہا ہے ایسے ہی جاگ رہا ہے ایسے شام کے وقت لوگ باہر نکلے ہوئے ہوں اور سب کو یہی اسی بات کا انتظار ہے کہ کل ووٹنگ شروع ہوگی اور انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے ابھی تک حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کسی بھی حلقے میں جائیں آپ کو دو چار لوگ تو ایسے ملتے ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیسائیڈ نہیں کیا ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے سسٹم سے نالہ ہوتے ہیں خفا ہوتے ہیں یہاں اب تک مجھے کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ملائے جس نے یہ کہا ہو کہ وہ ووٹ نہیں ڈالے گا یا اس نے ابھی تک ڈیسائیڈ نہیں کیا سب نے ڈیسائیڈ کیا ہے سب ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ہم توقع کر سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ اس دفعہ جو بھی ہوگا وہ بڑا زبردست ہوگا اور شاید ہو سکتا ہے کہ پچھلے تمام ریکارڈ ٹوٹ جائیں کیونکہ لوگ وہ مجھے نہیں مل رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا سب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے لوگوں کے سامنے سوال یہ رکھتی کہ یہ الیکشن اب ہوگا کس وجہ سے یعنی ووٹ وہ کس وجہ سے ڈالیں گے وہ ووٹ یہاں حرقے کے مسائل کی وجہ سے ڈالیں گے یا وہ اپنی پارٹی قیادت کے نیریٹیف کی وجہ سے ڈالیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی ہو نون لیگ ہو تحریک انصاف ہو جماعت اسلامی ہو سب کا اپنا اپنا موقف ہے کہیں تبدیلی کا نعرہ ہے کہیں کرپشن کا نعرہ ہے کہیں کرپشن کے خلاف نعرہ ہے کہیں سسٹم کا نعرہ ہے مگر بہت کم لوگ ہیں جو حلقے کے مسائل پر بات کر رہے ہیں تو کیا یہ الیکشن حلقے کے مسائل پر نہیں ہوگا اگر یہ الیکشن صرف حلقے کے مسائل پر ہو رہا ہوتا تو یہ بڑا لوکلائز سا الیکشن ہوتا مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں اس پر بات کی جا رہی ہے تو یہاں کا الیکشن میں ہی سمجھ با رہا ہوں کہ صرف حلقے کے مسائل پر نہیں ہے پارٹی قیادت کی رائے اور ان کے نیریٹیف پر ہوگا نوجوان یہ بتاؤ کہ جب الیکشن ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں سڑک بنی ہے نہیں بنی پانی آیا ہے نہیں آیا تو یہاں جو الیکشن ہو رہا ہے وہ حلقے کے مسائل پر ہوگا یا پارٹی کی سوچ پر ہوگا کہ عمران خان اور نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب اور زراج علق صاحب جو باتیں کہہ رہے ہیں ان پر ہوگا کیا یہ لوکل الیکشن ہے علاقے کے مسائل پر ہوگا علاقے کے مسائل تو حل ہوئی نہیں رہینا آج صبح کا پانی نہیں آ رہا تھا ادھر ٹھیک ہے اس علاقے میں تو اس پر الیکشن نہیں ہونا الیکشن اس پہ نہیں ہونا الیکشن تو ان کی اپنی پارٹیوں کی ہے نا الیکشن ہمارے پہ تھوڑی ہے ہم نے تو ووٹ دے دن ہے ان کا کام حتم آپ یہ نظر آ رہے ہیں آپ کو کبھی کوئی میاں صاحب آ رہے ہیں کبھی عمران صاحب آ رہے ہیں سب آ رہے ہیں جب الیکشن آتا ہم ہو جانا ہے ہم نے ان کے پاس جانا سر ہمارے مسئلہ انہوں نے کہنا ہے آپ کون ہے جی آپ باہر کھڑے ہو آدھا گھنٹا ویڈ کریں گھنٹا ویڈ کریں ہم پھر آپ کی بات سنتے ہیں یہ صرف ان کے اپنی پارٹی کے ہو رہے ہیں ہم نے اس دفعہ الیکشن دے نہیں ہی ہے ووٹ دے نہیں ہی نہیں ہے پہلا بندہ مجھے ملا ہے جس نے جو کہہ رہا ہے ووٹ نہیں ڈالنا نہیں ڈالنا ہی نہیں ہے ایسا تو نہیں کروں نا بھائی ہم نے ڈالنا تھے لیکن اس میں آئے صحیح نہیں ہے وہ آئے ہمارے پاس ہماری بات سنیں ہماری چیزیں پہلے پوری کریں پھر ہم ووٹ دیں گے ہم عقدار ہیں ووٹ کے ہمارا ووٹ سے انہوں نے بنیا نا آپ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن ہو علاقے کے مسائل مسائل پر آپ پڑی آپس میں پارٹی کے نا یہ لڑائی ہو رہی ہے یہ میاں صاحب اتر گئے ہیں انہوں نے یہ کر دیا وہ کر دیا یہ ہمارا تو معاملہ نہیں نا بڑی سیاست کا معاملہ ہے ہمارے علاقے کے مسئلے حل کریں ہم ووٹ دیتے ہیں جن کو کہیں گے ہم ووٹ دیں گے چلے اردیساں سے ووڈر ایک ملیا آپ کیا کہتے ہو جو میرا بھائی کہہ رہا ہے وہ بلکل صحیح اس نے بولا ہے جو بھائی نے کہا ہے تو بھائی کی سوچ کی بھائی سے صحیح کہہ رہا ہے اپنی بھی کوئی سوچ ہے جو اس نے بولا ہے صحیح ہے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں چاہیے یا میشنل سطح کے ایشیوز پر ہونا چاہیے ساری ہلکی کی سطح پر ہونے چاہیے اور انہیں ایک سو بیس کا بہت بڑا علاقہ ہے اور ادھر ہم نے دیکھا ہے چار پانچ دن سے ہم گوم رہے ہیں ادھر یہ سسٹم بہت زیادہ خراب چلے اور میرا خیال سے شیئر کوٹ دینا چاہیے شیئر انشاءاللہ کام کرے گا انشاءاللہ میری اپنی چوائز جو ہے شیئر کیے آپ پشتو بولتے ہو جی سرہ میں پٹا ہوں میں پشاور سے ہوں اچھا تو یہاں آئے بھی ہو آئے دا تکرمان دو ڈائی مہینے میرے ہو گئے آپ کیا آئے بھی ہو آپ تبدیلی کی بات کر رہے ہیں بھائی صاحب بتاؤ نا پشاور میں کیا حال ہے پشاور کا حال جو عمران خان نے دعوے کیا ہے نا اس طریقے کے نہیں ہے جو دعوے کرے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں نا ابھی ٹائم ہو سکتا ہے بہتری آجائے سر میں خود ڈائی خان سے آئے ہوں ڈائی خان کو اور پی ٹی آئی کی وہاں پہ حکومت ہے ڈائی خان میں اور کے پی کے اندر بہت بڑا چینج آیا ہے دفتروں کی سطح پہ بہت بڑا چینج آیا ہے جیسے عمران خان کہہ رہے ہیں حقیقت پہ کیونکہ میں خوش سرکاری علکار بھی ہوں میں خوش سرکاری علکار ہوں اور دفتروں میں بہت زیادہ چینج آیا ہے بہت زیادہ تبدیل آئی ہے لیکن ایک پیسر سال کا گند ہے اس کو صفا کرنے میں تھوڑ ٹائم لگتا ہے ہاں جی پیٹی آئی کو سپورٹ کر رہے تھے یہ اور کہہ رہے ہیں کہ چینج آیا ہے عمران قان صاحب چینج لے کر آئے کیا ماحول ہے یار یہاں پر کل بھوٹنگ ہونی ہے بھائی جان دیکھیں ہم ادھر جو نواز شریف کو چھوٹے ہوتے دیکھتے آ رہے ہیں یہ ہلکہ اس کا ہے اور انشاءاللہ وہ ہی آئے گا امید ہم ہے کہ وہ صحیح اسی کا ہلکہ وہ ہی جیتے گا بغیر جو جتنی کوشی جو کر لے وہ مقابلہ سکتے ہیں ہاں وہ سکتے ہیں ابھی جو ہے انشاءاللہ مقابلہ بھی سکتے ہیں اور جو ہم دیکھ رہے ہیں عمران حان بھی ابھی مال پہ آیا جلسہ اس کا جا رہا تھا اب دیکھا ہے وام اس کے ساتھ بھی ہے تو وام نواز شریف کے ساتھ عوام دونوں طرف ہے تینوں طرف ہے ہاں جی یہ پتا چلے گا اتوار کو بس اب ووٹنگ ہوگی اسے ہم پتا چلے گا مقابلہ بہت سخت ہے حلقہ این اے ایک سو بیس کے مارکے میں جماعت اسلامی بھی بھرپور حصہ لے رہی ہے اور یہ اس لیے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ جماعت اسلامی کہیں نون لیگ کی اتحاد میں ہے تو کہیں پی ٹی آئی کی اتحاد میں اور یہاں جو بھرپور مقابلہ ہونا ہے وہ پی ٹی آئی اور نون لیگ کا ہونا ہے تو جماعت اسلامی سے سر السلام علیکم جواقق کیا کر رہے ہیں اس حلقے میں اب جب ووٹنگ ہوگی میرا خیال ہے کہ اس سے پہلے بھی اس حلقے میں جماعت اسلامی بھی جیتے رہی ہے سہید اسلامی بھی جیتے رہی ہے بہت پرانا ٹائم ہو گیا ٹائم اسی طرح سے بزلتا ہے انشاءاللہ سترہ تاریخ کو ٹائم بلد جائے گا جناب یہ دعوے جو آپ نے نون لیگ سے بھی سنیں پی ٹی آئی سے بھی سنیں بیپرس پارٹی سے بھی سنیں اور اب جماعت اسلامی سے بھی تو ایک طرف جماعت اسلامی ہے ایک طرف ملی مسلم لیگ ہے ایک طرف تحریک انصاف ہے ایک طرف پی ایم ایل این ہے یعنی شیر ہے اور میں اس وقت مہتے ہیں داتا دربار کے بلکل پاس سب لوگوں کا ایک دوسرے سے فکری اختلاف ہے سب زبردست قسم کی کیمپین کر رہے ہیں کل سب ووٹ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اپنی اپنی جیت کی بات کر رہے ہیں لیکن آپ پر بھی ایک فرض ہے اور وہ یہ کہ اس کا انتخاب کیجئے گا جو پاکستان کے لیے سب سے بہترین فیصلہ ہو اور یہ فیصلہ آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا ہوگا اور جب انتخاب کیجئے گا تو سب سے پہلے پاکستان کے مستقبل کو اور پاکستان کو اپنے سامنے رکھئے گا کیونکہ یہ بہترین عمل ہوگا کہ آپ ووٹ ڈالیں اور ضرور ووٹ ڈالیں آپ سے اجازہ چاہیں گے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے پاکستان زندہ بار پاکستان زندہ بار